رقصت ہوتا ہے صبح آتی ہے وہ جانا پہلتا ہے اور پھر پہلتا ہی جانا جاتا ہے جب تک شام نہ ہو جائے ایک ہے روح کی صبح اور روح مومن کی اس کی صبح اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی نور کی زیارت کر لی یا نور تک پہنچ جائے یا نور کی قربت پا لے یا نور اسے اپنا احساس سے شعور اطاف کرنا ایرہ تکھو نہیں کیوں تو لانے جب وہ پوش ہو جائے نظمی تک سون عالی حضرت نے سرکار اسلام کی آمد پر صبح و تیبہ میں ہوئی مکہ پانک میں صبح ہو چکی بٹھتا ہے بارہ نور کا نور کے بارہ بٹھنے کا وہ مفہوم ہے ارز کروں گا جو سب سننے والوں کو سمجھا جائے آپ لانٹین جلائیے محبتی جلائیے بلب جلائیے اس کا وجود تو شوٹا سا ہے نا لیکن جہاں وہ جلتی ہے تو یوں روشن پھیلتی ہے راؤنڈ باؤٹ یہ جو نور ماہول میں اپنا اثر دکھا رہا ہے یوں دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو کہتے ہیں بارہ بٹھنا بٹھتا ہے بارہ نور کا اور بارہ اس طرح بٹھ رہا ہے کہ میرے حضور علیہ السلام کی امہ جان سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے ساتھ میرے رحم مبارک سے بطن خوش نصیب سے ایسے نور کا خروج ہوا کہ جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھا اب حضور علیہ السلام کی ولادت سے ساتھ نور کا خروج اس بات کی نشاندری کر رہا ہے کہ ہر بچہ بچی جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ولادت کے وقت ماں کے رحم سے خون نکلتا ہے آقا حضور جب دنیا میں تجیب لائے تو رحم مادر سے نور نکلا اور آقا حضور علیہ السلام چونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو درکھا گیا کہ آپ مختون ہیں خطنہ شدہ ہیں پھر بھی یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ کی ناف مبارک بھی بنی ہوئی ہے اس کو مزید کسی دایہ کے ہاتھوں درست کرانے کی ضرورت نہیں یہ جو ناف بریدہ ہیں سرکار اس پر صوفیہ نے ایک بات لکھی اب سنتے جائیں آپ وہ فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے یہ بچی کے میں جب اس کے بدن میں اللہ روح ڈالتا ہے تو روح سب سے پہلے دل میں ڈنتی اور دل سے بھولے وجود میں تقسیم ہوتی دل دھڑک رہا ہو سارا وجود و حرکت نہ کرے بندہ زندہ رہتا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹرز کی موت کا سیٹفکیٹ نہیں لے سکتا چاہے سالوں قومے میں پڑھا رہے ہیں دل کی ڈڑکن بند ہوئی میں مر گیا آپ مر گئے چلدہ جو بندہ بیا کہ مری گیا لوگ خبور کر لے ساں اب چونکہ ہر بچہ بچی ماں کے بیٹ میں خوراک لیتا ہے اور وہ خوراک ماں کا خون ہوتا ہے اور وہ خون ناف کے ذریعے لیتا ہے ایک خدائی نلکی ہے جو بچے نے پر رشوہ سے میرے مالک نے لوائی انسان کا خون انسان کے وجود میں جائے تو دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ چلو پھولنے سے ہی تمہارا ہمارا خون مشترک ہے رب کی غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ میرے محبوب کا اور محبوب کی امہ کا خون بھی مشترک ہو اور جو رب اپنے پاک نبی کے ساتھ ان کی امہ کے اشتراکے صفت کو برداشت نہیں کر سکتا تو کوئی اور جائے لگے یہ کہ کہ میں جن جیسا ہوں وہ مجھ جیسے ہیں تو رب کی غیرت کیسے گوارہ کرے گی اور یہ جو نور آپ کے ولادت کے وقت بطن آمنہ پاک رضی اللہ عنہ سے نکلا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے نور اپنا اثر دکھانے کے لیے دیواریں نہیں کرواتا کھیٹیاں نہیں کرواتا دروازے نہیں کرواتا آپ کی مسجد کے دروازے تو شیشے کے لگے ہیں نہ لکڑی کے لگے ہوتے یہ ساری جنابانہ کھیٹیاں بھی لکڑی کے لگے ہوتی ہیں دیاری بارہ وجہ آ کر کتنیاں موریاں باندھ کر سو جو تن کی نور اپنی خبر نہ دے سی نور اپنا آپ بتاتا ہے تو سور کی خبر تو سور کو بھی نہیں ہوتی لیکن نور اپنا آپ بتاتا ہے اور سرکار کی اماجان فرماتی ہیں کہ جو حضور کی ولادت کے وقت میرے بطر پاک سے جو نور نکلا اس نور میں تاثیر لکھنی تھی اور اس نور کی سنگت نے مجھے اتنا باشعور بنا دیا کہ نہ میں نے زندگی میں ملک شام لکھا نہ اس کی کوئی تصویر دیکھی نہ شام کے ساتھ میرا کوئی رابطہ رہا نہ شام میں آنے جانے والوں سے میرا کوئی رابطہ رہا نہ میں نے اس شہر کی قیفیت کسی سے سنی لیکن نبی کے نور کی سنگت نے مجھے اتنا باشعور بنا دیا کہ میں نے شام کے محلات دیکھے بھی اور جان بھی گئی کہ یہ کوئی اور جگہ نہیں محلات شام ہیں اور اس پر صوفیہ ایک اور بات کہتے ہیں سن لو میں نے آپ کو تقیئے سمیت ایم ایری بٹھایا فرنٹ سیٹ اوپر بچہ لائق چاہیے نہ ہونے لگا رسپانس دے ہیں ایک اور بات میں آپ کی خدمت پہ بیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب خیامت برپا مونے لگے گی تو اس سے تقریباً چالیس سال پہلے اللہ رب العالمین دو محبوب مکرب ہستیوں کو زمین پر بیجے گا اور وہ کونسی ہوں گی ایک کا نام ہے سیدنا امام محمد مہدی سلام اللہ علیہ نصر رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امام اور جن کا اس میں پاک حضور کے نام پاک پہی ہیں دوسرے رب کے پیغمبر جو آسمانوں میں منتظر ہیں اندھا کے عمر کے سیدنا عیسیٰ رفولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں ہستیاں زمین پر سب سے پہلے جہاں تشریف لائیں گی وہ شام ہوگا وہ شام کا ملک ہوگا اور میرے حضور نے اپنے نور کی برکت سے اپنی اممہ کو شام کے محلات دکھا کر صبح قیامت تک اپنے ملاد کے جلسوں میں اس شام کے تذکرے کا دروازہ کھولا تاکہ میرے غلام شام کو دور نہ پائیں یہ نام کی شام ہے لیکن پہلا سبیرہ بھی نہیں ہے اور آخری سبیرہ بھی نہیں ہے صبح ہو تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا اللہ وہ اکبر کبیرہ اب ایک ہے نور ہیسی اور ایک ہے نور مانوی ہیسی نور یہ ہے کہ علم نور ہے لیکن روشنی نہیں دیتا لو اکل نور ہے لیکن روشنی نہیں دیتی ایمان نور ہے لیکن مومن کتنا ہی بڑا کامل مرتبہ کا کیوں نہ ہو اس قرآن کے اندھیرے میں بتی چاہیے ٹارک چاہیے اگر ماضی یاد ہو تو دلیاں چاہیے اگر ماضی یاد ہو تو جی سارے ہی دل تو بول کر پہلے سے جم پہ ہوتے ہو تو تو بات ہی گھا کریں میری دل اپنا ماضی یاد ہے یا دل ہی چاہیے نہیں ہے یا بتی چاہیے نہیں ہے جی پیسے آدھا بندہ ہوئے تو اس کی ٹارک چاہیے نہیں ہے اب ہمیں کتنا کامل مومن ہو ہے ایمان بلنا نہیں اس نہ بلنا کسی اور دھاتے لے ایمان نور ہے لیکن روشنی نہیں دیتا علم نور ہے لیکن روشنی نہیں دیتا عقل نور ہے لیکن روشنی نہیں دیتا نہیں دیتی اب یہ ہے نور مانوی مانوی یہ چیزیں نور میں شامل ہیں جیسے ہماری گوڑیاں نانیاں دادیاں دودھ کو بھی اللہ کا نور کہتی تھی کہ اللہ نہ نور ہے اس لیے وہ اللہ کے نور میں پانی نہیں ڈانتی تھی نہ ڈرمانے دیتی تھی انہیں پتا ہوتا تھا یعنی وہ شیخ الحدیث جس کے ہوتے ہوئے دودھ میں پانی ڈلے اور وہ اس لیے شہباش کے چل ملاد منائی مجھے مرپیہ سٹھ ہزار میں ہی نہیں سارا جائل ہو جا سی تو یہ شیخ الحدیث کہنانے کے بوجود برد درجہ کا جائل ہے اور وہ جو پوریا دودھ کو نور کہتی اس میں ملابت نہیں ہونے دیتی وہ آلہ درجہ کی باخور ہے وہ آلہ درجہ کی باشاہور ہے اچھا حضرت اب ہی سی نور بھی حضور کی زیادہ پاک ہے اور مانوی نور بھی حضور کی زیادہ ہو رہی اسی نور کیا ہے باہر سورج ہے چمک اندر آ رہی ہے محسوس ہو رہی ہے روچنی محسوس ہو رہا ہے نور میرے مصطفیٰ قریم مانوی طور پر بھی نور ہیں اسی طور پر بھی نور ہیں اور اسی طور پر نور ہونے پر میں دو باتیں کرنا چاہا رہا ہوں اہل ایمان کی اماجان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا مشہور روایت ہے خطبِ حدیث میں موجود ہے رات کا وقت ہے آپ امام الانبیاء علیہ السلام کا کرتہ ہوا رکسی رہی ہیں سوئی آب کے دست مبارک میں ہے سوئی گری سانگے بے ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرمیں بطی بجھ گئی مزید تیل ہے نہیں جو مومنوں کی مان ڈالے اور جلائے مجھے نہیں معلوم کہ عزت کا مانا کیا ہوگا عظمت کا فلسفہ کیا ہوگا ہے نبیوں کا نبی ہے رسولوں کا رسول ہے رب کی ساری کائنات میں عرفہ والا ہے سارے اختیارات کا مالک ہے جنت بانٹنے کا مختار ہے جہنمی کو جنتی بنا دے ایک نگاہ میں گیس کے پاس اختیار ہے اللہ نے جن پتھروں کو چک بنایا ان میں بروا دے اللہ نے ان درختوں کو ایک جگہ ٹھونک دیا انہیں چلوا لے اللہ نے جو چاند ایک بنایا اس کے دو ٹھوٹے کر دے اللہ نے چاند کو گروہ کیا یہ واپس منگوا لے لیکن اس کے دھر میں بطی میں مزید ڈالنے کے لیے تیل نہیں اب کہیں تنہا بیٹھ کے سوچنا وہ کسی دل جلے نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر بھیر کا بجری کے چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر بھیر کا بجری کے چراغوں سے ہے روشن دیکھ جاتا ہے یہ شیر اس وقت تک پڑھتا ہوں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آیا لیکن اگر سارے سے آنے عورت ہے کہ پاکستان نہ دسڑا یاد نہیں سی ہونا چھوڑو بس اگر بچھوڑنے توجہ میری جان اب حصی طور پر میری حضور نور نے کہ محسوس ہوں کہ کوئی چمک آئی ہے کوئی روشنی آئی ہے اور اس روشنی نے اپنا افسر چھوڑا ہے سید آئیشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ٹٹول ٹٹال کی تھی ٹھونڈیا ٹھانڈیا نکی جی سوئیے کچھا کھا رہے لپائی آلا جناب والا فرش لپی نہیں کچھ دیر گودھری آنکھ علیہ السلام مسجد سے اپنے کاری پہنچے اور جناب آئیشہ پاک کو دستک دی آپ نے دروازہ کھولا اور دروازہ جب کھولا تو سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہونے کے باعث مسکرائے کیونکہ دیرے نبی کو خبر ہے کوئی اندر پنڈی کڑی پہ یہ رولا گڑا پہ ہے معاملات کے مسکرائے پر مومنوں کی ماں آئیشہ پاک فرماتی ہیں یہ ماں دلزول کی پیوی ہونے کے ناتے امت کی ماں ہی نہیں نبی پاک کی امت کی یہ پہلی عورت ہے جو محتضہ بھی ہے مفسرہ بھی ہے فقیحہ بھی ہے مجتہیدہ بھی ہے اور مفتیہ بھی ہے بڑے بڑے صحابہ پاک آنکے دی کہ مسئلہ ان سے پوچھتے ہیں اور رانوائی دیتے ہیں اور خواتین کو کا جو شریعت کا نظام ہے خواتین کے لیے اس کا ستر فیصد حصہ کم امت کی عورتوں کو سیدہ عشاء پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب عطا ہوا تو سیدہ عشاء پاک فرماتی ہیں مالی امہ جان حضور مسکرائے سرکار کے دندان پاک سے دو عبرو کوس مساز جسند جمع نوکے میں یادے تیر چھتن لبا سرخ پکھا کے لال یمن چکے دند موتی دیاں ہین لڑیاں ہے نہیں حضور مسکرائے اور احمد رضا کا کلم جوش میں آیا اور کہنے لگا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس لبا سن کی عادت میں لاتوں سلام تو امہ بات رماتی ہیں کہ حضور کے مسکرانے پر آپ کے دندانے مبارک سے اتنا تیز نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے گنشدہ سوئی کو پا لیا یہ ہے نورِ حسی کیا ہے نورِ حسی مانمی تو نور وہ حسی ہے کہ ہدایت ان سے ملتی ہے ایمان ان سے ملتا ہے یقین ان سے ملتا ہے رب کی معرفت ان سے ملتی ہے انسانی شعور ان سے ملتا ہے عزتیں اور برکتیں ان سے ملتی ہیں یہ ہے مانمی طور پر میرے نبی کا نور ہونا اور حسی طور پر نور ہونے کی دوسری بات سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس خیر برپا ہے اثر سے مغرب تک خطاب ہوا ارشادات جاری رہی مغرب سے اشاہ تک ارشادات جاری رہی اشاہ کے بعد لیو تک ارشادات جاری رہی رات تقریباً آدھے کے قریب ہو گئی میرے حضور نے مجلس کو سمیٹا سرکار تشریف فرما ہونے نبی اپنے کاشانہ کرم پر صحابہ نے اجازت چاہی جن سے آبی آدھے روئے حج کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ایک گرانت ہوں آیا تا کچھ جنے ایک گرانے تا کچھ جنے دوے گرانے تا ایک آدھتہ کا سنہ رستہ کٹھایا تا اگے جا کر رستہ کلہ 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 کھو جانا ایک سجیت ہے ایک قفے کم لیا رہا تا سنہ تشریف فرماسو گفتگو فرمانے رہو اٹھیا جا سکیا نہیں اونہ نیرہ پہ گیا کول بطی ہے نہیں جانا بھی لازمی ہے کوئی ڈنگر چوکر بھی رکھے اونہ نبی پتا کرنا تا فجر بھی نماز بھی بندر پتران پر جنا پڑھنی تا حضور ساڑے کوئی روشنی انتظام کوئی نہیں رات اوپنے نہیں ہے کس طرح جا سامنے میرے پاک نے فرمائے وہ سامنے درکھ ہے اس سے تینی توڑتا ہو بٹھتا ہے بارا نور کا اس سے تینی توڑتا ہو امام انبیاء علیہ السلام کے حکم کی تعمیر میں سے آپ بھی کہیں تینی توڑی سرکار اسلام کی قرمت پر پیش کی آپ نے اس تینی کو اپنا نور 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 بخش ہاتھ لگایا جڑا بچہ اس وقت بھی ماں پہ اوپر اندلاسہ لائے کہیں کرو نکلے نا اس میں دیار چنگی گزر نہیں ہاں حتہ بچ بھی نور ہونا لیکن دشنا نہیں نور 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 بخش ہاتھ لگایا اور میرے حضور نے بڑھنے نہیں ان صحابہ کو وہ عطا فرمائی فرمایا ان باہر میں تو اتھے نہیں اتھے فمجم نہیں کریں گے اس فنکشن کو اٹھے کرنا اتھے ضرور تو پیسی ہے باہر لکھ لو اے پوری جگہی ٹینی ہے اے اسنا بلسی جس طرح پنگلی صدیلی جمیریاں اونتیاں نے کارو بجنینیاں دوبا بلسا اچھا کمنی والیو ہونے اے بلسی اے حضور اسنی روشنی کتنی ہو سی فرمایا دس گز راؤنڈ ایباوٹ جس لئے ادھے دس گز راؤنڈ ایباوٹ روشنی دے گی سیابی پچھنا حضور او جتو رستے دوک کرنی ہو سن فیر کے کنا فرمایا اس فیر تکنی بڑھ جانا ہے اس کی پنے ہیں ادھی ادھی کرے آئے جس لئے ادھی ادھی چاہ سو جس لئے اگہ ٹور سو فیر چمکنا شروع ہو جاسے صبح ایبا میں ہوئی بڑھتا ہے بھاڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا صدقہ نور کا لینے آیا ہے اور یہ نور ہیں آمنہ کے نام اور ان کا صدقہ بڑھتا ہے ان کی جمین پاک سے ان کے چیرہ ایبا توہا سے اور اس کی نور تقسیم کرنے والے چیرے کا صدقہ لینے آیا ہے تارہ نور کا فجر کا ستارہ بھی ترو ہو گیا چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جن گھڑھیوں میں ہوئی وہ گھڑیاں یہ ہیں کہ رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے اور صبح جب آتی ہے تو وہ ایک ستارہ ترو ہوتا ہے جس کی تقیت اصانے دادے نانے بابے مائیاں اٹھانیاں سے اٹھو گئے صبح ہو گئی میں نوست دور کرو سلالتان جو نکلو موں باہر کٹو اور میرے باق علی شیر خدا علیہ ایمان کے منا فرماتے ہیں جسے اپنے رزق روزی میں برکت چاہیے وہ اس وقت رزق دونے نکلے جب چڑیاں اپنے گوزروں سے نکلتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا تو ساہے اس لئلو پر ایک کروڑ واری سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑنا سواب ہوسی اس کے مئنے بتڑ لگا یہ در کان ہی بتسی جے تو سبح ہو سو سبحان اللہ اللہ کی تصمیق عرض کرونا پیش کرو انسان کی سواد بھول لفظی لیکن ٹھکڑ نہیں لپن لگا ٹھکڑ تام لفظی سبحان اللہ میں اس وندہ علاج ریجی جس کے درم میں بیٹھا ہوں اس کی حزت کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں مہین زندگی میں بڑے اچھے وقت بھی آئے برے بھی آئے تلک بھی آئے سکت بھی آئے مکروز بھی ہوئے معاملات بھی ہوئے سب کچھ ہوا لیکن میں جس دن کا اس دنیا سے میں آیا ہوں اکیلا تھا پھر بہن بھائی ساتھ تھے ماں باپ ساتھ تھے آج میرے گھر میں میری نسل سمیت اقیباً کوئی اٹھارہ انیس افراد موجود ہیں اس وقت تک ایک دن کے لیے بھی میرے ہاں رزق کم نہیں ہو مبناتہ دور نکال ہے کم نہیں اس لیے کہ جس بات کا خون میری رگوں میں ہے میرے والد والد اگرامی جو میرے کستان کی ہیں میں پندرہ سولہ سے پارے ترجمت اور قرآن سکون پڑھتے پڑھتے ان کے ساتھ گاس کٹھتے کٹھتے آگ چلاتے چلاتے پڑھا چونکہ سرف نام پہ تاہی ختم میں نے اپنے دادا جی سے شروع کی تھی ان کا پھر ویسار ہو گیا پھر بھائی جی نے سمال لی پھر میٹر کیا تو انہوں نے یہ کراچی بھی دیا بھائی جو لوگوں نے دین پڑھا تو شہر ہنچ رہ کے پڑھ تاکہ تھوڑا جا شہر ہی مکریاں کی دین کرنجوگا ہو جائے ایت دیاتی لوگ نے صدی زیادہ مان لیا شہر ہی مکریاں کی کابو کرنا بڑا ہو گیا ہیں جی توجہ میرا سونا تو میرے جس والد کا پھون میری رگوں میں ہے جب میری امہ جان ان کے کپڑے دھولنے لیے ان کی جیبوں کی تلاشی کرتی تھی تو بیچ میں سے نا پیسے نکلتے تھے نا ٹکے نکلتے رہتے نا سکے نا نوٹ نا کوئی روکے نا کوئی اور مسلا تو نکلتا کیا تھا مکہی کانک تے جنابے والا اس نے دانے جوانے مکہی نے دانے کانکانے دانے جوانے دانے تو امہ میرے پوچھنے سے بھی یہ تو سم کی تو جونے رہنے ہوں تو وہ کہتے تھے جب میں چلتا ہوں تو انتوں دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے جہاں ہی ہے کوئی جانا پڑا ہوا ملے وہ اٹھا دیتا ہوں اور وہ ڈالا کرتے تھے مرگیوں کو اور یہاں ڈالا کرتے تھے پھر توتوں کو چڑیوں کو مسٹر کی چھت پر ڈالا کرتے تھے اور ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کتر اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دھر میں رزق کام نہ ہو مکنا تے اور گا لے نا اس وقت بارہ کھانا لے بارہ بارہ کمانے پھر بھی یوں یوں پہی پورا نہیں ہونا پیار اے کام نہیں جو چاہتے ہو کہ رزق کام نہ ہو تو اللہ کے رزق کی قدر کرو رب کا قانون ہے کہ جو اس کی جس نعمت کی قدر کرے اللہ اس نعمت سے اسے معلول نہیں فرمائے تو یہ حضور کا حصی نور ہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا راضی دو اس ریال کی گفتگو کے لئے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اور تجھ کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا اب یہاں ناری پونے زمین پر رہنے والے مشرق زمین پر رہنے والے بک پرست زمین پر رہنے والے جائن زمین پر رہنے والے اکھر نزاج زمین پر رہنے والے بدنسی ناریوں کا دور تھا کفر و شرق کا ناری تھا مشرف کی حکومتیں تھیں تہذیب مشرفوں کی تمدن مشرفوں کا طرز زندگی مشرفوں کی اختیارات مشرفوں کے کاروبار مشرفوں کے مملکت مشرفوں کی حکومت مشرفوں کی ایگریمنٹس معاہدے باہمی مشرفوں کے ناریوں کا دور تھا دل جن رہا تھا نور کا اب یہاں کسی ایسے لوگوں کی بات ہوئی ہے جس کے پاس دل ہے اور دل اس لیے جن رہا ہے کہ ناریانی کمین کی قدوں تک برداشت کر ساں اور دور کیوں نے یہاں رہا جس نے انتظار ہے جاں اور یہ ہیں وہ صاحبانِ ایمانِ فطرت ہستیاں صاحبانِ ایمانِ فطرت ہستیاں جن کو انتظار ہے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اور میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنی خطنِ نبوت کا اعلان فرمایا تو دین ہستیاں ایمان کے جذبے کے ساتھ زندہ موجود سلامت ہیں فطرتی طور پر وہ مومن ہیں اب نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے انہیں شہران مومن ہونا ہے اپنے ایمان کو ڈیکلیئر کرنا ہے جس طرح میں آپ سے زمین خریدوں پیسے دے دوں حصولاً میں مالک ہو گیا لیکن قانونی طور پر ڈیکلیئر کرنے کے لئے مجھے ریسٹ بھی اپنے نام کروانی پڑے گی فطرتی طور پر مومن ہونا اور بات ہے شرعی طور پر مومن ہونا جب اور بات ہے پر جب تک بردہ شرعان مومن نہ ہو جائے اس کا بیانی فطرت پوری طرح مؤثر نہیں ہوتا اس لئے اللہ رب العالمین نے وہ جو خطاب آپ علامہ تشتی صاحب سے سن رہے تھے نبیوں سے وعدہ لینے کہ باوجود پھر شبہ محراج انبیاء مرسلیم کو کمنی والے کے پیچھے نماز پڑھائیں کہ گالو پکی ہو جائے سبانی نم من امن یا گھنیا پچھ ہے اس سچے امام نے اور اے جن آکھیا پچھ ہے سچے امام نے ایک مقتدی غیر امت ہی نہیں امت ہی نہیں سارے نبی نے تو نبیوں جو امام منیا تو گالو پکی ہو گئی اور ناریوں کا دور ہے دل جت رہا تھا نور کا تین حسنیہ سائبان امام حضور کی انعام ختم نمول سے پہلے مردوں میں سید اسدی کے اپر اور ہمیں سید حضرت القبر بچوں میں اے ایمان کے مولا حیدر کرار یہ دین ایمان قائم ہیں حضرت عباس کے بارے میں بھی غلام نے لکھا کہ وہ صاحب ایمان فطرت تھے نامیوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اب ان ایمان والوں کو نور کیوں کہا گیا میں قرآن ہی کی ایک آیت بطور سموت اللہ رہا ہو جی مہدام بدر ہے ایک درف تین ایمان کو آج آخری فائنل راؤن میں ختم کرنے غیر آدھ رکھتے ہیں میرا رب فرماتا یوریدو نا لیتف اون نور اللہ بے افواہ ہم یہ اپنے جگہ یہ گمان کی بیٹے ہیں تھے دریس ہوتے نا تھے ازا 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 لیکن اللہ نے فرواہ یوریدو نا یہ چاہے ہیں لیتف اون نور اللہ کہ یہ بجادے اندہ کے نور کو بے افواہ نور تھونگوں کے ساتھ اللہ توڑ چڑھائے گا اپنے نور کو اور اس نور سے مراد امام فق رضی رحمت اللہ نے تین چیزیں لی ہیں فرواہ امام انبیاء حضور بھی نور ہیں قرآن کی آواز کو بند کرنا چاہتے تھے وہ بھی نور ہیں اور جو نبی پاک عزت اور قرآن کی حرمت کے یہ تین سو تیرہ میدان جنگ میں کڑے ہیں یہ بھی سارے نور ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا یہ جو ایمان والے تھے ان کا دل جلتا ہے اللہ سونے انتظار کڑو مکسی انتظار کڑو مکسی اصاب انتظار چاہتے جناب خلیل رہنی دعان فید رہ کے کڑو آسی آمان اللہ کے کلبہ پڑ سانپا میں اس میں دنیا تو تو جائیے اور تجھ کو دیکھا ہو گیا پھنڈا کلے جان تو چونکہ کتب سمادیہ نے امام اللہ کی جو تعریف کر رکھی تھی جو پہچان بنا رکھی تھی آقا ان تعریفات پر پورا کترنے والی خستی تھے انہیں تسلیح ہو گئی آگئیں تھوڑی جی انتظار ہیں منزل قریب ہیں انتظار یا کڑیا مکنان آگئیں تھوڑی جی انتظار اور لمح کام کوئی نہیں انجم ہوگا جانے اور چاریس سال کی انتظار جب ختم ہوئی تو میرے خدور نے سفا کے بہار پر چڑھ کے اعلان فرمائے انی رسول اللہ الیکم جمیع اور مزیدہ نور کا ایک شیئر میں ہوئے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مزید زوب بڑھ جائے ایمان کی تکمیل ہو جائے معاملات درست ہو جائیں ذرا سرکار کے ساتھ ہماری نسبت اور بڑھ جائے یہ جو غروف مقتعات ہے نا ان کے بارے میں صدیوں سے مفصیج مترجمین امت و درس نظامی دین پڑھانے والی اسات عالم بنانے والی اسات عالم بتاتے کہ یہ روح مقتعات اللہ روز کے رسول کے دمیان راز ہیں تو یہ ہے آپ سے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کے پابند کریں کہ تمہارے نیم جو کی حسیت سے آپ بس جو راز ہوں وہ اپنے بچوں کو نہ بتانا چونکہ بچہ تمہارا اولاد تمہاری جائزات کے چکر میں مقادات کے چکر میں کسی کے بیکارے پر اینالہ نے کی تھا پڑھ دھو پڑھ دھا دھتا کسے چکر تو اٹھے مقابلے جا سکتا ہے کھر چکھا پا سکتا راز نہ نہیں تیرے اور تیرے بیوی درمیان جیرے راز نے بچے کی لینا دستی یا رسول اللہ میں تو میری بیوی نے درمیان جیرے راز اور بچے کی لینا دستی اللہ پھر راز نہیں کر اس کتاب کی ساڑھ بستی آئی ہے آخری جیرا آفت ہے نا اکتو بر رات نہ ٹائم کم بیر نیر چلے آن پتہ جالی کیا سوچ کم بیر چلے آن کم بیر آخر آخر اکتو راز کی بات ہے تو اس کتاب میں کیوں ڈالی جو ہمارے لی آئی ہے اپنے پاس رکھتے آپ ہمارے لی اتنا ہی بریتے جو ہمارے لی ہے روچ راز لیکن راز اس کی دیسہ دوسروں بچے آن کی راز نہ دیا اس وستے کہ بچے کسے وقت بھی اسی تو کمی نہیں ہو سکرے چلے تو مارے ہو سکرے تب آن کمانے والے لالیاں تو غلط ہو سکرے لیکن اس راز انہ کی دیسہ جڑے اپنے ہو جان اور جڑے اپنے ہو جان پھر کو کسی ہو نہیں ہو نہیں اس وستے کی اپنے اپنے ہو جان رب فرمانا میری گیرتی گوارہ نہیں کرنی کہ میرا ہو کسی اور نہ ہو جائے اور شیخ عبدالعظیر تباگ رحمت اللہ تعالی نے اللہ بری شریف میں رفع مقتیات پر بورا باب باندھا ہے اور تمام رفع مقتیات کی شرح کی ہے اور اکثر رفع مقتیات کو امام علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں شمار کیا ہے اور آدم اور پیران پیر دستغیر نے شیخ محمد عبدالعظیر نے اترہ جنہ میں پکے ہی آ دے یہ فرمانے کہ اللہ تعالی دنیا اس وقت تک کسی جنہ کی مقام قطبیت عطا نہیں فرمانا جنہ تک اس کی روف مقتیات علم نہ دے رہے تو میرے احمد رضا تیرے احمد رضا جڑا من ہے اس میں احمد رضا جڑا صلیق خواہ خسمہ کی اس میں سڑھے کو علاج کو نہیں میرے امام احمد رضا کو اللہ نے بلایت کے علم آنکھیں عین سوا رو مقتیات ہیں کاف گیسو ہادہن یا عبرو آنکھیں عین سوا کاف آیا عین سوا ان کا ہے چہرہ نور صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بھاڑا نور کا صدق لین نور کا آیا ہے تارہ آرہ آئے صبح خون چہائے خدس خاندان نبوت دیلا خون صدا مصطفی جان رحمت دیلا خون خون سما شاہ بچ میں ہدایت پہ آب تطہیر سے جن کے پودے جمع آب تطہیر سے جن کے پودے جن ان کی آلات نجابت پہ را خون سما مصطفی جان رحمت را خون سما شمع عبت میں ہرایت پہ ہرایت جن کی عظمت کے ڈن کے بج ارش پر آلو اصحاب عطر ار پیلا خون سنا مصطفی آلات یہ سلام آجزان پہلے نماز پڑھ گیا فیرن زمین پار ننگرلا سی اتری ختم شیف سرسان دعا بھی کر سان ننگر اگر آسان درلا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی